آج اٹابی پوٹو شاپ 2020 کی کلاس نمبر ٹو ہے اور آج ہم نے اس کی کچھ اہم سیٹنگز کرنی ہے اور ایک چیزوں پر بتاتا چلوں کہ جو پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو کچھ ٹولز کا بتایا تھا جہاں پر جو آپ ٹول باکس دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں جہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا نشان بھی نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ٹول ہے لیکن اس کے اندر بھی مزید ٹول ہے اگر ہم اس پر کلک کر کے رکھیں گے تو ایک آرڈ بورٹ ٹول آ جائے گا اسی طریقے کے ساتھ یہ ریکٹینگل ٹول ریکٹینگل کے ساتھ آ جائے گا ایلپسیکل مارکی ٹول پھر اس طرح یہ کراپ کراپ کے ساتھ پھر یہ لاسو ٹول ہے یہ والا بائی ڈیفالٹ ہوگا لاسو پھر اس کا پولیگان لاسو پھر اس کا مینگنیکٹک لاسو باقی آپ اس کا یوزر انٹرفیس دیکھ رہے ہیں جس میں یہ ٹول ہے یہ کینوس باکس اس کا جانی جو کچھ ہم تصویر بنائیں گے ایڈٹ کریں گے وہ اس میں ہوگی باقی پھر اس میں کچھ آپ کے پاس پینلز آ جاتے ہیں یہ لیئر پینل ہے چینل پینل پاتھ اس طرح اگر آپ کو کچھ مزید اگر یہ ورک سپیس ہے ہمارا کو ورک سپیس آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے اس کے لیے آنا ہے ونڈوز میں ونڈوز میں آنے کے بعد آپ نے کر دینا ہے جی ری سیٹ اسینشیل تو یہ ساری کی ساری ری سیٹ ہو جائے گی پھر باقی اس کا یہ جو ہے اس کا جو ویوز کا طریقہ ہے یعنی آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ دو ونڈوز الگ الگ کھل گئی ہیں اور اس میں اگر ہم اس طرح کریں گے یعنی یہ کر دیا ابھی ہم نے فور پہ کیا فور تو بھی ہے نہیں ابھی اس کو ہم نے اس پہ کیا اور اب اس کو ہم نے کرتا ہے جی آل ٹائٹل پہ اس طریقے کے ساتھ ہو جائے گا اور ویسے بای ڈی فائل ڈسک کا جو ہے وہ اسی طرح کے یہ ہے یہ والا تو اس میں ایک پکچر جو ہے وہ الگ ہو رہی ہے اوپن اور دوسری پکچر الگ اوپن ہو رہی ہے تو آگے ہم مزید چلتے ہیں اور اس کی ہم آتے ہیں آپ تو یاد کنٹرول کے کی بورڈ سے پریس کر لیں نہیں تو آپ یہاں پر آئے فائل ایڈٹ اور سب سے آخر میں آئے جی پریفرینسز اور جنرل یہ جنرل میں آپ آئیں گے کنٹرول کے اس کی شارٹ کٹ کی ہے تو اس کی کچھ اہم سیٹنگز آپ نے کرنی ہے اور کتنی سے زیادہ حاصل ضروری بھی نہیں ہے آج اس میں اب یہ دیکھیں ایک تو کلر تھیم ہے کلر تھیم کو آپ بائی ڈی فائل ڈی رہنے دیں اور دوسرا اس کا ہے یہ ورک سپیس یہ بھی ٹھیک ہے ابھی اور اس میں میں تھوڑا سا بھی نیچے آتا ہوں جو اہم سیٹنگ ہے میں صرف وہ ہی بتاؤں گا آپ کو اور سکریچ ڈسک اب یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس سی میں سپیس کام ہوگئی ہے یعنی آپ کے سی ڈرائیو ہے اس میں سپیس بلکل ختم ہوگئی ہے میں یہاں سے آپ کو سی ڈرائیو بھی دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ سی ڈرائیو میں ابھی ہے سات اشاریہ سامنٹی سیون یہ اس میں اتنی سپیس ہے لیکن یہ آپ اس میں سپیس زیادہ ہو جائے بلکل ختم ہو جائے گی تو آپ کوئی چیز جو آپ بنائیں گے وہ سیو نہیں ہوگی تو پھر اس کے لئے کیا کرنا ہے ہے اپنے کے آپ نے کنٹرول کے پریس کرنا ہے کی بورڈ سے جو اس کی شارٹ کٹ کی ہے اور پھر اس میں آپ نے آ جانا ہے سکریچ ڈسک اچھا یہاں پر کیونکہ یہ فوٹو شاپ ہے یہ سی کے اندر انسٹال ہو اور سی کے اندر ہی ایران ہوتا ہے اس لئے جو کام بھی ہوگا وہ سی پہ اس کی اپنی ٹیمپریری فائل بھی بنے گی تو اب جب سی میں سپیس برکل ختم ہو جائے گی تو پھر وہ کچھ کام سیو نہیں کرے گا تو پھر آپ نے آپ کی جتنی پارٹیشنز ہوں گی یعنی جتنی ہارڈ ڈرائیوز لگی ہیں جتنی پارٹیشنز ہوں گی ہیں آپ ان میں سے جس میں زیادہ سپیس ہے آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے اگر میرے پاس اس وقت ہے جی ایف میں زیادہ سپیس ہے تو میں اس کو اگر ایف دینا چاہوں ایف کو چیک لگا دوں تو وہ میرا کام سیو ہو جائے گا اور میں اگر چاہوں تو ساری یہ بھی کر سکتا ہوں اور دوسرا پھر یہ کرسر کرسر میں آپ اس کو بائی ڈی فالٹی رہنے تھے اور اس کی جو اہم سیٹنگ اور ہے وہ اس کا انڈو لیول ہے یعنی انڈو آپ کتنی دفعہ کر سکتے ہیں انڈو کے لیے میں پہلے آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں میں اس کو کرتا ہوں اوکے اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو تو اس کے لیے میں ایک نیو بنانے لگا ہوں نیو ٹیپ نیو نیو بناتا ہوں ایک کریئیٹ نیو کر لیتا ہوں کوئی بھی کر لیتا ہوں اچھا اب میں جو جو کام اس کے اوپر کروں گا نا وہ سارا کا سارا ایک قسم سے سیو بھی ہوتا رہتا ہے مثال کے طور پر میں ابھی ایک لیتا ہوں برش ٹول اور میں اس کی شارٹ کٹ کی بی ہے بی پریس کرتا ہوں میں اس کا کلور کوئی بھی چینج کر دیتا ہوں ریٹ کر دیتا ہوں اور اگر آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تو آپ نے ونڈوز میں رہا ونڈوز میں آنے کے بعد یہاں پر ہو گا آپ کا ایک ہسٹری اور جو جو کچھ آپ کام کریں گے اب جیسے دیکھیں ہم نے ایک بنایا نیو اب میں یہاں سے ایک لائن ڈرا کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بھی یہاں پہ برش ٹول یوز کیا ہے اگر میں منہ سے ایک لائن اور ڈرا کرتا ہوں تو یہ دوبارہ بتا رہا ہے کہ آپ نے برش ٹول یوز کیا ہے اور میں یہاں پہ آتا ہوں کراپ ٹول میں اور میں اس قسم سے کراپ ، یہ جو کام میں کا رہا ہوں جو سارے کا سارا بتا رہا ہے اگر یہاں پہ میں ایک ٹائپ کرتا ہوں کوئی کوئی بھی کچھ بھی ٹائپ کرتا ہوں تو یہ مجھے سارے کا سارا بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا کام کیا انہیں سب سے پہلے ہم نے آئے ہیں جی نیو میں نیو ڈاکومنٹ بنایا اس کے بعد ہم نے براش ٹول یوز کیا پھر ہم نے ایک اور براش ٹول یوز کیا پھر کراپ کیا پھر ایک نیو ٹائپ لیر جو ہم نے ٹائپ کی ہے اور اب میں اس کو یہ میں ٹول لگا ہے جو جو کر رہا ہوں وہ سارے کے سارا سیو ہے اب ہسٹری میں ہم بیک بھی جا سکتے ہیں یعنی میں یہ آ گیا پھر یہ آ گیا پھر یہ آ گیا پھر یہ آ گیا اس کی کنٹرول زیٹ اس کی شارٹ کٹ کی گیا یعنی آپ نے اب میں اس کو دوبارہ ہوئی کرنا چاہتا ہوں تو آلٹ کنٹرول شیفٹ اور زیٹ یہ پرس کرتا ہوں اور یہ ساری کے ساری مجھے بتا رہا ہے کہ ہم نے یعنی ہم نے ری ڈو کرنا ہے لیکن اگر ہم جہاں سے انڈو کرتے ہیں تو کنٹرول زیٹ کنٹرول زیٹ کنٹرول زیٹ اور کنٹرول زیٹ تقریباً ہر ساری میں کنٹرول زیٹ اس کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے جس میں ہم انڈو کرتے ہیں اب بائی ڈیفارٹ یہ اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے مجھے اس ٹھیک سے یاد نہیں ہے تو میں چونکہ استعمال کر رہا ہوں ابھی یوز کر رہا ہوں تو میں نے تو اپنے ہی ساپ سے اس کو ایڈیسٹ کیا ہوا تو سب سے پہلے آیا میں نے دوبارہ دمائی کنٹرول کے اس کے بعد آپ کے میاش Demi ہی سٹیٹیسر میں دکھا اور یہاں اور石اہ میں جو کام کروں گا میں اس کو انڈو کر سکتا ہوں لیکن پچاس کے بعد یعنی Saathe میں اس کی ویلیو میں آپ کو کام کر کے دکھاتا ہوں میں اس کے پلنے Symphony کو کر دیتا ہوں transparent اور فائم کچھ کر کر میں اس کو اکے کرتا ہوں اب ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ آپ کیا ہوتا ہے اب میں یہاں سے دوبارہ ایک براش ٹول دیتا اور میں نے ابھی اس کو کلر چینج کر دیتا ہوں ایک براش ٹول اور لیا یہ دیکھئے پہلا براش ٹول دوسرا براش ٹول اور ایک دفعہ میں اس کو یہ والا کر دیتا ہوں جی یہ تیسرا براش ٹول اور اس دفعہ میں اس کو کرتا ہوں جی کراپ اور یہ ہو گئے ہمارے چار دفعہ اور اس کے بعد میں اس کو کرتا ہوں جی دو چٹول یوز کرتا ہوں یہ ہو گیا پانچ دفعہ اس کے بعد میں اس کو کرتا ہوں جی آہ میں کر کوئی کرتا ہوں ٹیکسٹ آئٹ کرتا ہوں تو یہ ٹیکسٹ آئٹ ہو گیا جی اچھا اب میں دیکھئے اور میں ٹیکسٹ میں مزید اس میں تھوڑا سا کام کرتا ہوں میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ کراپ ٹول پہ جاتا ہوں یہ کراپ کیا اور اس کے بعد میں نے مارکی مارکی کی اور مارکی کے ساتھ میں نے ایک سیلیکشن بنائی اور یہ ہوگی جی اس کی ایک سیلیکشن میں آج ہوں جی اوپر ذرا سا اور سیلیکشن ہوگی سیلیکشن کے بعد میں نے اس کو کیا کیا اس کو میں نے اس کا بلینڈنگ موڈ چینج کیا میں نے اس کے بعد پھر اس کو ٹرانس فارم کیا یہ دیکھئے اب میں نے اس پہ تقریباً کافی سارا کام کر چکا اور میں تھوڑا سا اس میں مزید آگے چلتا ہوں جی ایک گرش ٹول میں اور یوز کر سکتا ہوں اچھا اب میں جو ہسٹری میں نہ بلکل جہاں اس میں بیگ نہیں جا سکتا اب یہ دیکھیں میں نے وہاں پہ ہسٹری لیول جو کیا ہوئے وہ کیا ہوا ہے جی یہ پریفرنسیس اور ہسٹری سٹیٹس پانچ اب یعنی پانچ دفعہ جو کام میں کروں گا اسی میں میں ریورس ہو سکتا ہوں یعنی میں ہسٹری میں واپس جا سکتا ہوں میں ٹائم ٹریول میں واپس جا سکتا ہوں تو اب کنٹرول جائے ایک دفعہ کیا دو دفعہ کیا تین دفعہ کیا چار دفعہ اور یہ پانچ یعنی یہ دیکھئے یہ ایک دو ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب اس کے پیچھے میں نہیں جا سکتا تو اس کے لیے آپ میں نے تو اس ٹائم میں رکھا ہوا ہے جی فیفٹی تو آپ اس کو آپ پیشک ہنڈرڈ کر لیں تو میں اس دفعہ اس کو میں بھی ہنڈرڈ ہی کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں ہنڈرڈ اور یہ تو تقریب میں تھوڑے سی جو اس کا یوزر انٹرفیس ہے آپ کو لیے اتنا ہی کافی ہے اور آگے ہم مزید چل کے پھر اس ٹولز کی مدد سے ہم کچھ نہ کچھ تفصیل سے تھوڑا سا بات کریں گے تو یہ تھی آج کی کلاس اور امید ہے کہ اگلی پسند آئی گی یا نہیں آئی گی جو مرضی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب یہ فوٹو شاپ کا ایک کمپلیٹ کورس آئے گا اور میں نے پہلے فوٹو شاپ پہ کافی ٹائم کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور آج یہ دیکھئے اٹھارہ تاریخ ہے اٹھارہ جون عید کا دوسرا دن ہے ایدول ازہا کا تو میں یہ بنا رہا ہوں دوبارہ کیونکہ اے آئی کی آ چکا ہے جی اے آئی بھی آیا ہے ایک فوٹو شاپ کا اے آئی جس میں ہوتا ہے تو پھر میں نے چھوڑی رکھا تھا کام لیکن میں نے کہا کہ نہیں جب جو مزا اپنے حکام میں وہ اے آئی آٹیفیشل انڈالیجنس میں وہ چیز نہیں ہے تو میں اس لئے اس لئے میں نے دوبارے فوٹو شاپی کلاس سٹارٹ کرنا موسیقی